السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں کراچی سے کم عمر لڑکی کے آغوا کا کیس یعنی زہیر احمد کیس جو ہے اس میں آج مختلف ڈیولپمنٹس ہیں اور اس حوالے سے آپ نے مدعی مقدمہ کے وکیل کا موقف اور اس کے ساتھ دیگر جو صحافی اور یوٹیوبرز ہیں ان کے بہت واضح طور پر وی لاغز میں تمام تفصیلات دیکھ لی ہوں گی سن لی ہوں گی لیکن میں جس چیز پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو لوگ اس کیس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں دیکھئے کیس کا ٹرائل شروع ہوگا جب چالان عدالت میں جمع ہوگا جب تک چالان عدالت میں جمع نہیں ہوتا تب تک کیس کا باقاعدہ ٹرائل جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیس کا ٹرائل نہیں ہے البتہ انویسٹیگیشنز ہیں پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں چالان جمع کرائے جانے کا ایک پراپر طریقہ ہے میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں جنہیں یہ سارے پروسیجرز اور یہ تمام طریقہ جو ہے وہ نہیں پتا ہے تو وہ سمجھ لیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے تو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس کے بعد استغاثہ کے پاس اپنی انویسٹیگیشن ایک چالان کی شکل میں لے جا کر رکھ دیتی ہے استغاثہ جو ہے یہ بسیکلی پروسیکیوٹر ہے یہ ریاست ہے اور ریاست نے اس کیس کو لڑنا ہے مدعی ایف آئی آر کروا چکا ہے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پر دفعات کا اندراج اور جرم کس نویت کا ہے اس کو تیہ کر کے چالان کی شکل میں پروسیکیوٹر کے سامنے رکھنا ہے اور پروسیکیوٹر نے تین دن کے اندر اس چالان میں اگر کوئی نقائص ہیں تو ان کو صحیح کرنا ہے پولیس سے صحیح کروانا ہے اور اگر پروسیکیوٹر مطمئن ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن پولیس نے ٹھیک کی ہے اور اس میں دفعات کا اندراج درست ہے تو پھر وہ چالان عدالت میں جمع ہو جائے گا اور اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم مرحلے پر یہ کیس اب پہنچ چکا ہے کیونکہ چالان جمع ہونے کا وقت آن پہنچا ہے پولیس کی جانب سے بت کے روز ہمارے پاس کچھ انفرمیشنز ہوتی ہیں پہلے لیکن اس کو رائٹ ٹائم پر ریویل کرنا ہوتا ہے اور یہ انفرمیشن بھی موجود تھی لیکن آج ٹائم ہے کہ آپ لوگوں تک یہ تمام معلومات پہنچا دی جائیں سو پہنچائی جا رہی ہیں پولیس نے بت کے روز ایک چالان جو ہے وہ استغاسہ کے حوالے کر دیا تھا یہ بسیکلی وہ جو آخری پروگرس رپورٹ ہے اس کی بنیاد پر پولیس نے ایک چالان تیار کیا اور وہ پروگرس رپورٹ آپ لوگوں کو پتا ہے اس میں تین مختلف دفعات شامل ہیں جس میں انٹی ہیومن ٹرافیکنگ ہے سین چائلڈ میریج ایکٹ ہے اور 363 کیڈناپنگ ہے اچھا کیڈناپنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مختلف طرح کی کیڈناپنگز ہوتی ہیں تو بارال یہ تین دفعات جو ہیں یہ پولیس نے اس میں شامل کر کے ملزمان کے خلاف چالان پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا اب اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس چالان میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اور جو انویسٹیگیشنز کی ہیں ان پر اعتراض کر دیا ہے ان پر اعتراض کر دیا ہے اچھا یہ اعتراض جو ہے بسیکلی باقاعدہ طور پر پولیس کو پھر یہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ آپ نے جو انویسٹیگیشنز کی ہیں اس میں آپ کیونکہ استغاسہ نے کیس چلانا ہے ریاست نے کیس چلانا ہے تو ریاست کو مضبوط گراؤنڈز چاہیے ہوتے ہیں جرم کو ثابت کرنے کے لیے اور وہ پولیس سے کروائے جاتے ہیں یعنی کہ کیس کے آئیو سے کروائے جاتے ہیں آئیو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروپر انویسٹیگیشن کرے اور کیس کو اتنا مضبوط بنائے کہ پروسیکیوشن جب عدالت میں دلائل دے اور کیس کو آگے بڑھائے تو اس میں ان کی بات میں وزن ہو اور اس حوالے سے جو ہے جو پروسیکیوشن ہے اس نے اس چالان پر اعتراض کیا ہے میری اطلاعات کے مطابق اور انہوں نے یہ کہا ہے پروسیکیوشن نے پولیس کو کہ ایک سکروٹنی نوٹ جو ہے وہ دے دیا ہے بسیکلی سکروٹنی نوٹ سے مراد آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو بھی ڈاکیومنٹ جو بھی تفصیلات جو بھی انویسٹیگیشن کی تفصیلات چالان کی شکل میں پروسیکیویٹر کو دی گئی ہیں ان کی اس انویسٹیگیشن کو اور ان دفعات کے اندراج کو اور ان تفصیلات کی سکروٹنی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نوٹ لگا کر پروسیکیوشن نے یہ پولیس کو واپس کیا ہے اور پولیس سے کہا ہے کہ جی اس میں دفعہ 364A اور 375 دفعہ 364A بسیکلی یہ دفعہ ہے جس کی مختصر دیفینیشن یہ ہے کہ چودہ سال سے کم عمر بچی کو اغوا کر کیا جائے اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے چاہے وہ سیکشول ہو چاہے اس کی باڈی کو حام کرنا ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس حوالے سے انہوں نے پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ جی آپ 364A جو ہے وہ دوبارہ شامل کریں اس کے ساتھ دفعہ 375 جو کہ ریپ کی دفعہ ہے اس کو شامل کرنے کے لیے پروسیکیوٹر نے پولیس کو ایک سکروٹی نوٹ کے ساتھ ان کا چلان واپس کیا ہے اور کہا ہے کہ اچھا اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں یہ تو انیشل بات جو میں نے پتا کی اور مجھ تک پہنچی کہ یہ دو دفعات کا اندراج جو ہے جو کہ پولیس نے اڑا دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایف آئی آر جو کٹی تھی یہ بسیکلی دفعہ 364A کے تحت کٹی تھی یعنی کہ چودہ سال سے کم عمر بچی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اغوا کرنے کی دفعہ کے تحت لیکن جیسے جیسے وہ انویسٹیگیشن آگے بڑی ہے پولیس نے جو ہے وہ اس میں ان دفعات کو ہٹا دیا ہے اور اس کے بعد سادہ ایک 363 کیڈناپنگ کی دفعہ لگا دی ہے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ کی ایک دفعہ ہے اور سنچ چائلڈ میریج رسٹرینڈ ایکٹ کی ایک دفعہ ہے تو ایک تو چیز یہ سمجھ لیں کہ اگر تو پروسیکیوشن کو پولیس مطمئن کر دیتی ہے یا کوئی دباؤ آ جاتا ہے یا کوئی جو پاکستان میں کام ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ اس قسم کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو بھی یہ کیس ایگزسٹ کرے گا ان تین دفعات کے ساتھ جس میں ہیومن ٹرافیکنگ دفعہ 363 یعنی ایک اغواقی دفعہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سنچ چائلڈ میریج رسٹرینڈ ایکٹ لیکن جو متعی مقدمہ ہیں وہ اور ان کے وکیل اور پروسیکیوٹر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے اور اس کیس میں معذرت ذرا ایک کال آ رہی ہے بیچ میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے اور اس کیس میں دفعہ 364 یعنی کہ بچی چودہ سال سے کم ہوں اور بچی کو با مقصد اغوا کرنا اس کو نقصان پہنچانا سیکشوال ابیوس کے لیے یا پھر کسی اور چیز کے لیے یہ دفعہ اور ریپ کی دفعہ دفعہ 375 یہ لازمی طور پر شامل ہونی چاہیے تو اس تغاثہ تو بڑا کلئر نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان میں انفورچنیٹلی بارحال دباؤ لے لیتے ہیں ادارے انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ اور پھر اس کا نتیجہ کیسز کے اوپر جو ہے وہ منفی پڑتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ انفورمیشن تھی جو آپ تک پہنچانی تھی اور میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ سے آپ کو یہ انفورمیشن پتا چل سکے گی اور میری خواہش تھی کہ یہ انفورمیشن پوری آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس وقت کیس کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ اسکروٹی نوٹ لگا کر دے رہے ہیں پولیس کو یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 364A اور 375 کو شامل کیا جائے اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں جو میں نے بھی آپ سے کہا مثال کے طور پر ایک وکیل صاحب کے بارے میں پولیس نے لگ دیا ہمارے پاس ویئر آباؤٹس نہیں ہے بہت آسان ہے کنسرن جو بار ہے اس سے ان کے مل سکتے ہیں ویئر آباؤٹس ان کا شناختی کارڈ ان کا موبائل نمبر ان کا ایڈریس ان کا لائسنس سب کچھ چیزیں مل سکتی ہیں پولیس نے اس میں جان چھوڑانے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال سے پولیس جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے پولیس کی اس بات پر بھی سرزنش کی ہوگی یا اس اسکروٹی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ آپ اتنا آسان کام جو ہے یہ کیسے اپنے کندے سے اتار کے پھینک سکتے ہیں رابطہ کریں کنسرن بار سے اور وہ بار آپ کو بتا دے گی کہ ان وہ وکیل صاحب کا جو ہے وہ کیا ویر اباؤٹس ہیں اور کس طرح ان کو اپروچ کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پولیس کی انویسٹیکیشن ہے جو مسلسل کیس کو ہلکہ کرنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ تین دفعات جو لاسٹ پراغرس رپورٹ میں پولیس نے شامل کی اور پچھلی جو بنیادی ایف آئی آر ہے جو بنیادی مقدمہ ہے اس کی دفعات کو ختم کر دیا گیا اس کے باوجود جو پروسیکیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ تین سو چونسٹ اے اور تین سو پچھتر جو ہے وہ دونوں دفعات بھی شامل ہونی چاہیے جو کہ اہم دفعات ہیں اور ان میں سزائیں زیادہ ہیں اصل بات یہ ہے کہ کوشش مددی مقدمہ اور ان کے وکیل کی جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ملزم کو سخت سے سخت سزا ملے اور وہ جو ہیں اس حوالے سے مضبوط دفعیں لگوانا چاہتے ہیں اور پروسیکیشن بھی بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کیس کو دیکھ رہی ہے غور سے اور مضبوط دفعات لگوانے اندراج کروانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پولیس جو ہے وہ اپنی روایتی طریقہ واردات میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا اور انویسٹیگیشن میں ڈنڈیا مارنے کے طریقے سے باز نہیں آ رہی ہے بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جی کیس نے صحیح روخ اختیار کر لیا ہے تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ کیس صحیح روخ پر ہے اور وہ روخ کیا ہے جس وقت میں اس کیس کی انویسٹیگیشن میں نے شروع کی تب اس وقت یہ کیس کہیں بھی نہیں کھڑا تھا اور پولیس جو ہے اس کیس کو سی کلاس کے چلان پر لے آئی تھی یعنی ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی اور جس وقت ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کر کے مطالقہ حکام اور وقلہ تک پہنچا دیں تو الحمدللہ اس کے بعد بہرحال یہ جو 363 ہے اور دیگر دفعات ہیں وہ اب ایگزیسٹ تو کر رہی ہیں تو جب میں روخ کے تعیون کی بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ کیس اغوا کا ہے اور اس کو اغوا کے کیس کی طرح چلنا چاہیے اور اسی روخ پر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو روخ تو وہی ہے انویسٹیگیشن کا لیکن اس میں پولیس کی ڈنڈیاں جو ہیں اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا پولیس بڑی اس معاملے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں سندھ پولیس ہاتھی ہیرن 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 ہاتھی لطیفے بنے ہوئے ان کے اوپر تو بارال تو یہ بہت امپورٹنٹ انفورمیشن تھی آپ لوگوں کے لئے سمجھنا بھی ضروری تھا اب پولیس جو ہے اس کے پاس دو رستے ہیں یا تو پولیس مان لے پروسیکیوٹر کی بات اور جس طرح انہوں نے نقائص کی نشاندہ ہی کی ہے اس تناظر میں دفعات کا اندراج کر دے یا پھر پولیس کسی طریقے سے پروسیکیوٹر کو رازی کر لے یعنی استغاسہ کو رازی کر لے کہ ہم نے جو ریپورٹ دیئے اس پر آپ مطمئن ہو جائیں اور ہمارے بنائے ہوئے چلان کو ایز اٹیز عدالت میں پیش کر دیں اور اس کے لئے عمومی طور پر اس قسم کی چیزوں کے لئے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے یعنی سورسز کانٹیکٹ سے استعمال کیے جاتے ہیں تو اگر کوئی کانٹیکٹ اس طرح کا استعمال کیا گیا پولیس کی جانب سے جس میں اس چلان کو جو کمپیرٹیولی ہلکا چلان ہے کمپیرٹیولی کیس ختم نہیں ہو رہا ہے میں پھر دور آ رہا ہوں اس بات کا کوئی اور مطلب نہیں لی جائے گا کیس پھر بھی چلے گا زمانت منسوخ ہونے کا جو امکان ہے وہ پھر بھی برقرار رہے گا ملزموں کی گرفتاری ریمانڈ یا جیل جانا وہ تب بھی باقی رہیں گے یہ امکانات ان چیزوں کے لیکن اگر یہ دفعات تین سو چونسٹے اور تین سو پچھتر اس اسکروٹنی نوٹ کے تناظر میں پولیس اس کا اندراج کر دیتی ہے تو پھر یہ کیس جو ہے یہ ملزموں کے لیے اس کیس یہ بہت مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا مشکل ابھی بھی ہوگا لیکن ان دو دفعات کے اندراج کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک امپورٹنٹ انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچانی تھی بارش شروع ہو گئی ہے کراچی میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دعا کیجئے یہ رحمت ہی رہے زحمت نہ رہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ